تو جناب ایت شام کی جو ہے وہ طبیعت نساز ہے ان کو مروڑ سی ہو رہی ہے اور یہ میں تقریبا ہر دوسرے انسان کا سن رہی ہوں میرے خیال سے یہ کوئی وائرل آیا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا انفیکشن آیا ہے یا پانی کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے پانی صحیح نہیں آ رہا ہے تو کیونکہ یہ پرابلم حمدان کے ساتھ بھی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ حمدان جو ہے وہ فیل بیٹر کر رہے ہیں لیکن ایت شام کی تھوڑی سی کا طبیعت جو ہے وہ زیادہ نساز ہے میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو ابھی وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں میں تو نہیں جا رہی ان کے ساتھ لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی خیر کرے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں ایت شام کو یہ طبیعت اگنور کرتے ہوئے کیونکہ سب کی تقریباً عادت ہوتی ہے گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں کہ چھوٹی چیزیں چھوٹی چیزیں لیکن کینڈلی ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا کریں سپیشلی آج کل کے جو ٹائم ہمارا چل رہا ہے کووڈ کا چل رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں اگنور بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اپنا خیال رکھیں کیونکہ اپنا خیال رکھنے سے آپ کی فیملی کا خیال ہوگا تو آپ لوگ بھی یہ سوچا کریں اور ایشام کے لیے بھی میں ہر وقت ایشام کو یہی بات کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھا کریں آپ کے خیال سے ہمارا خیال ہے تو اسی طرح آپ کی فیملی میں بھی جو جنس حضرات ہیں پلیس 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 اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ کی آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ آپ کی اپنی فیملی بھی جڑی بھی ہوتی ہے آپ کے اپنے لوگ بھی جڑے ہوتے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ان کے لئے اپنا خیال کر لیا کریں بس ساتھ ساتھ رہے میں تھوڑی پریشان ہوں اچھا ہم کی ہیلت کو لے کر لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ تعالی بہت بڑا ہے بہت رحم کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ریکووری وہ ہی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہی کریں گے ہم لوگوں کو دعوت میں بھی جانا تھا ایک فیملی get together تھا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگر اچھا ہم کی طبیعت جو ہے وہ ساتھگار ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ جائیں گے فیملی get together ہے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے تو بس آپ لوگ دعا کریں اور اپنا خیال رکھیں جہاں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں ابھی گرمی کا موسم ہے پانی زیادہ سے زیادہ بھی ہیں ایس او پیس پہ عمل کریں مارکس وغیرہ پہن کے جائیں کیونکہ ابھی جو کنڈیشن چل رہی ہے ہمیں پتا نہیں ہے میں کووڈ کا تو نہیں کہہ سکتی ہوں لیکن سمٹمز مجھے اچھا ہم کی وہ نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹیمپریچر نہیں ہوا ہے ابھی تک تو اب ہر کسی کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے اپنی چیزیں ہوتی ہیں مجھے سنویں نہیں آرہا لیکن بہتر ہو سب بس دعاوں میں ریاد رکھیں آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیں بہت دن سے آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے میری ڈیلی ویلوگز نہیں آرہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہی نہیں آرہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی رہتی ہیں ایک سالف ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے دوسری ہوتی ہے تو تیسی آ جاتی ہے جو زندگی کا حصہ ہے میں جانتی ہوں ان کو کور کرنا ہے ہم سب کو تو آپ لوگ ہیں تو یہ پرابلم اللہ کے بعد آپ لوگ ہیں تو یہ پرابلم ریسولف ہو جائیں گی تو بس ساتھ ساتھ رہیں فیملی خیال رکھیں اپنا بھی اور ہمارے لئے بھی دعا کی تو جناب ایتشام کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ناساز ہو رہی ہے پتہ نہیں کہ آج کل وائرل ہو گیا ہے یا سب کو میں تقریبا لوگوں کو سن رہی ہوں پیٹ کے درد کی شکایت تو میں ان کے لئے دہی بوسی بنا رہی ہوں اور آپ لوگ سب ایتشام کے لئے دعا کیجئے گا کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائے کیونکہ حمدان کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے اس کو بھی یہ سیم چیز ہو رہی ہے تو میں اس کو جو ہے یہ انٹی میزول دے رہی ہوں دوائی اس کو تھوڑا فرق آ گیا ہے لیکن ایتشام کو زیادہ فرق نہیں آیا ہے تو بس میں ان کے لئے جو ہے دہی بوسی بنا رہی ہوں اور آپ لوگ بس آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ وہ جلدی صحیح ہو جائیں میں اس پر تھوڑی چینی ڈال رہی ہوں تو یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ایتشام کے پاس لے جاتے ہیں ایتشام یہی کھڑے ہیں یہ لیں ایتشام کیسی طبیعت ہے بہت طبیعت ہے بہت طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے شام پر ہم دان تھوڑے بہتر فیل جائے رہا ہے یہ فیل بہتر صحیح ہے بس آپ لوگ سب دعا کیجئے گا ایتشام کی طبیعت صحیح ہو جائے اور ساتھ ساتھ بھی رہیے گا ہمارے ہمیشہ دعاوں میں آتے ہیں جناب آگئی ہوں کچن میں یہ ایتشام کو جو بھی میں نے دہی بوسی بنا کے دی تھی وہ میں سمیٹی ہوں پھر جو بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ رہیں ایسی چیز بنانا چاہ رہی ہوں جو ہم سب کھالے ہوں ہلکا پھلکا ہوں کیونکہ اچھا ہم کی ہیلتھ کے لیہاز سے کوئی بھی اس طرح کی چیز مجھے نہیں بنانی ہے تو مجھے کوئی ہلکا پھلکا سوچ رہی ہوں کہ کھچڑی بنا ہوں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیں جو بناتے ہیں آپ لوگ دیکھ لی جیگا اس کو سمیٹ لوں پہلے ساتھ 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 رہیں اللہ مجھے کھچڑی بنا رہی ہوں جو ہماری ہوں کچھ زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ سکی طبیعتیں جو ہے جو ہمارے زیادہ ہوں اس میں ڈال دیا ہے اس میں سمیٹ کروں گو میں سمیٹ کروں گو میں اس میں اس کو لائیت براؤن کروں گو میں اس میں آپ کیاں پاس میں اس لی گی اور مکھن بھی اس میں بہت مزیگی تیسٹ ہاتھ ہے میری دادی ہی جان منایا کرتی ہی اور ان کے ہاتھ کی تو بہت مزیگی پنکی کی میں انہی کی ریسپی کو کولو کر رہی ہوں اور میں نے مون کی دال اور تیاور جو ہے وہ بھوکے رکھ دیا ہے اب یہ براون ہوگی ہلکی سی لائی بھولا بھی گلابی ہوگی تو دین سے میں جو بھی مجھے باتی پر سی جا کرنا ہے وہ میں آپ کو باتا دیوں تو جناب یہاں پیاس جو ہے ہلکی سی گلابی ہونے لگی ہے میں جو ہے مسالے جو ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں زیرا اور یہ میں نے لے لی ہے الائچی اور کچھ بھی نہیں رہا رہی ہوں میں اس میں میں نے زیرا ڈالیا ہے اور کوئی مسالہ نہیں ہی اس کا رہی ہوں زیادہ کیوں کہ پیر سے کاؤں گی کیونکہ زیادہ مسالے والی چیزیں بھی بلحال اب میں اس میں ہلے جو تاشتا جو ہے اب رکلا سندہ پیسٹ کوشہ میں کر رہی ہوں اس میں ہری میٹس پی ایوز ہوگی ہے لیکن میں نہیں کر رہی ہوں میں ایتشاں کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ انگو زیادہ مرچ والی یا مسالے والی کوئی بھی چیز ہوں تو اس میں اس میں یہ اپنے کالی میٹس اور جو میں نے کچھل کے رکھی تھی الائچی ہری میٹس پی ایوز ہوگی سے بڑا مزے کا کشبو اور تیز بھی آجاتا ہے لیکن میں جو ہے ابھی ہمدان اور ایتشاں کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے زیادہ جو ہے یہ بھن گیا ہے اس میں تھوڑا پانی شامل کروں گیا یہ صاف پالی کچڑی بن رہی ہے نہ گوٹی دی نہ ہی وہ نورمل جو ہوتی ہے اس سے تھوڑی درمیان مالی جو ہوتی ہے پانی میں نے نکال دیا ہے چک ہے دال میں نے مونکی لی ہے اور چاول دونوں کو بلکہ چاول میں نے کام اور دال زیادہ لی ہے جب ہم پیٹ کے لحاظ سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پیٹ میں گڑھڑ ہے موشنس بگا رہا ہے یا مرور بگا رہا ہے تو اس میں جو ہے دال کی مون کی دال کی کانٹی ہے وہ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ افیٹیو ہوتی ہے اس کو mix کریں کہ تھوڑا اور پانی میں اس میں شامل کروں گی اور پھر اس کو دم کے لیے ریڈی کروں گی آپ لکسہ ساتھ میں نمک شامل کر رہی ہوں اب آپ کو چاہیے آپ اتنا ڈال دیں چیک کریں کہ لیں کم زیادہ ہے تو پھر اس میں ہٹ کریں سمپل سی کھچڑی ہے اسی کی طریقہ خرار ہے بخار ہے ایک سوڑی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں اس میں یہ طریقے سے ہیلکی ڈائیٹ والی فوڈ ہوتا ہے ہلکا بھی ہوتا ہے اور سہت بخش ہوتا ہے تو بھر میں کوئی بھی اللہ خیر کرے سکتے گھروں میں ایسا کبھی مسئلہ نہ ہو کے کوئی بیمار پڑے لیکن اگر اس طرح کا کوئی سیٹویشن آ جاتی ہے تو پھر آپ اس یہ والی کھچڑی جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس سے انرڈی بھی بیلد ہوتی ہے انسان کی اور ہلکی پھل کی ڈائیٹ کے لیہاں سے سہت بخش تو میں یہ جب تب بھائی ہوتی ہے دم والی کنڈیشن میں آتی ہے تو جناب یہ آپ دم کے لیے ریڈی ہے میں اس میں تھوڑا سا گرم پساوہ گرم مسائلہ ڈال رہی ہوں جس تھوڑا سا اور اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی میں نے اس میں ثابت جو ہے وہ گرم مسائلہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈال لیے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ اس کو مسائلہ ڈالی بنانا ہے تو بس ہم اس کو دم پہ رکھتے ہوں تو جناب ایتشام آگئے ہیں اور ایتشام کا کھانا رڈی ہو گیا ہے کھچڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل ہے لیکن بہت اچھی بنتی ہے آپ اس کے اوپر اصلی گی اور مکھنڈال کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں ایتشام کو بھی یہ ایسا کچھ بھی نہیں دے رہی ہوں میں سمپل دے رہی ہوں اس وجہ سے کیونکہ ان کا پیٹ تھوڑا اپسٹ ہے اس وجہ سے اور دہی ہم نے لے لی ہے تھنڈی دہی میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا سمپل دہی ہے تازی گھر کی جمع ہوئی تو مزے گی دہی اور یہ مزے دار کھچڑی ایتشام کو دیتے ہیں ساتھ ساتھ رہیں تو ایتشام ڈاکٹر کو بھی دکھا کے آگئے ہیں تھوڑا جو ہے ان کا پیٹ اپسٹ ہے جس کے وجہ سے دہی کھا رہے ہیں اور ایتشام بلکل ان کی انرجی جو ہے جو بہت زیادہ ہائی ہوتی آج بلکل لو ہے بس آپ لوگ سب دعا کیجئے گا کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ہے شام صحیح ہے نمک فویرہ میں صحیح ہے آج ہم ان سے ریویو نہیں لے رہے ہیں زیادہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سمپل سا کھانا ہے میں خود پتہ ہے اور ان کا خود کا ٹیسٹ بھی عجیب ہوا ہوا ہے بس آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں کہ یہ جلدی سے سیٹ ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں سیدیاب ہو جائیں تو بس دعاوں میں یاد رکھیں ساتھ ساتھ رہیں تو جنب پھر سے حاضر ہوں اپنے ششکوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آج کی ششکی یعنی کہ آج کے ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا آج کا ویلوگ بنانے کا مقصد ان لوگوں کے لئے یہ ویلوگ تھا جنہوں نے مجھے بہت سے میسیجز کیے مجھے کمنٹس کیے کہ ششکی کہاں غائب ہو گئے ہیں آپ کے ڈیلی ویلوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں ششکی ان کو سٹاک کیوں لگ گیا ہے ششکی کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ لوگ مجھے بار بار یہی ریکویس کر رہے تھے کہ آپ اپنے ڈیلی ویلوگ ڈیلی بیسیس پہ ڈالیں ہم لوگ ڈیلی بیسیس پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ تھا اور جو باقی لوگ بھی جو مجھے دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں میری فیملی کو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سب کے لئے بھی یہی آپ لوگ کو انفارم کرنا تھا کہ پہلے حمدان کی طبیعہ صحیح نہیں تھی پھر اس کے بعد ایت شام کی اس کے بعد ایت شام کی لیکن الحمدلہ اللہ کا شکر ہے مجھے اور حمدان کو اتنا نہیں افیکٹ کیا بیماری نے جتنا ایت شام کو کیا ہم لوگ تو کافی حد تک یہ بھی سوچیں لگ گئے تھے کہ کہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایت شام کو کہیں کوویڈ تو نہیں ہو گیا ہے کیونکہ تھوڑے جس طرح ان کی کنڈیشن تھی وہ ہمیں لگ رہی تھی کہیں اس طرح تو نہیں کہ کوویڈ ہے لیکن الحمدلہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد اور ڈاکٹر کے کہنے کے بعد ہم لوگ سب سیٹسفائے ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوویڈ بغیرہ کا کچھ بھی نہیں ہے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے بس کوویڈ کی بیماری تو نہیں ہے لیکن اس بیماری کے سمٹمز جو دو پچھلے دو سال سے ہمارے ملک میں کلیش کر رہے ہیں اس کے سمٹمز ان پر اثر انداز اب ہو رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوویڈ آیا تو ضرور بیماری تو ضرور ہوئی لوگ کافی لوگ ہم سے بچھلے بھی صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں جو زندہ رہ گئے ہیں جو ابھی سٹرگل کر رہے ہیں بیماری سے نہیں جھونج رہے ہیں لیکن اس کے سائٹ افیکٹ سے جھونج رہے ہیں یعنی کہ کوویڈ آنے کے بعد بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں بہت سے ایسی تبدیلیاں ہوئیں جس سے بہت سے فیمیلز جو ہیں وہ افیکٹیو ہیں ان میں سے ہم بھی ایک تھے اور میرے خواہد سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہوئے ہوں گے کسی کی جاپ چھوٹ گئیں کسی کا جو انکم تھی وہ کم آ رہی تھی کسی کی کچھ پرابلم تھی جیسے ہماری پرابلم تھی کہ ہمارا جو بزنس تھا وہ کافی ہمارے سے جتنے بھی بزنس کرنے والے ہیں ان سب کو پتا ہوگا آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو بزنس کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کہ بزنس کا کتنا نقصان ہوا اس کوویڈ نے جو بزنس کا نقصان کیا ہے وہ آج تک پچھلے تیس پینتیس سالوں میں یا چالیس سالوں میں ہمارے بڑے جو کہہ رہیں گے کبھی نہیں دیکھا گیا یعنی کہ جو تاجر ہیں جو بزنسمن ہیں ان کو اس بیماری نے بہت نقصان پہنچایا تو وہ کہنے کے یہی بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں کوویڈ تو نہیں لیکن اس کے سمٹمز میں ایتشام کو پہ اٹیک کیا وہ اٹیک یہ تھا کہ ایتشام اوہر سٹریس ہو گئے اور میرے خواہ سے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو سٹریس لے رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں چل رہا ہے بہت سے لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو میں ان سب کو یہ کہا ہوں کہ پلیز 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 سٹریس نہیں لیں ایتشام نے سٹریس لیا تو ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی ڈاکٹر نے ان کو ٹوٹلی ریسٹ کا کہا ہے اور سٹریس نہ لینے کا کہا ہے اسٹریس کی وجہ سے ان کا ایمیون پاور کافی ڈسٹرپ ہو گیا ان کا نظام حضم کافی ڈسٹرپ ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ اسٹریس بہت سے بیماری یہاں لاتا ہے تو یہ سوچیں کہ میں بس اس سوچ میں پڑ گئی کہ میں یہ چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ہم جیسی اپر کلاس فیملی جب اس چیز سے سٹرگل کر رہی ہے تو اندازہ لگائیں جو ہم سے نیچے کے لوگ ہیں جو لور میڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں ان کو یہ چیز کتنا افیکٹیب کی ہوگی تو پلیز پلیز آپ لوگوں سے مجھے ایک اپیل بھی کرنی ہے ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے آپ لوگوں کو بتانا بھی تھا آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنی تھی یہ باتیں اور یہ ساری باتیں جو کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کروں کہ پلیز 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 اپنے آس پاس اس وقت میں یہ وقت بڑا مشکل وقت ہے اور انشاءاللہ گزر جائے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں آپ کے رشتے دار ہوں آپ کے دوست ہوں آپ کے آس پاس پڑوس میں کوئی رہتا ہو آپ کی میڈز ہوں جو بھی ایسے لوگ ان سب کا خیال رکھیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے کیونکہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیں تو ہی ہم کچھ کر رہے ہیں ہمارا اچھا الفاظ ہمارے اچھا الفاظ یا ہمارا کسی سے خیر یہ دریافت کرنا بہت معنی رکھتا کہتے ہیں پیار کے دو بول جھینے کا مقصد دے دیتے ہیں زندگی دے دیتے ہیں تو پلیز پلیز آپ لوگوں کے ساتھ سامنے میری یہ اپیر ہے کہ پلیز اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں یہ بہت مشکل وقت ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں ہم سب افیکٹیو ہوئے ہیں اسپیشلی جو لوگ ہوئے ہیں وہ اپر کلاس اپر میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس فیملی بہت زیادہ اسی سے افیکٹیو ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ گرا وقت گزرنے کے لئے ہوتا ہے گزری جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں ہیں آپ سب کا پیار ہے تو سب کچھ ہونے والا ہے اور میرے اللہ کا سب سے بڑا آثرا ہے تو بس یہی کہوں گی کہ سٹریس نہیں لینا ہے اپنا سب سے زیادہ خیال لکھنا ہے اپنی فیملی کا خیال لکھنا ہے اور پھر اپنے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے ان سے پوچھنا ہے کیسے ہو یار کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پوچھ کے دیکھئے گا تو بس اب اس بڑی سی کنویشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ بولوں گی چھوٹی ریکوست کروں گی چھوٹی دعا کروں گی جو ویلوگ ختم کرنے سے پہلے دو چیزیں کرتے ہیں ایک کرتے ہیں ایک کرتے ہیں